فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے خام تل کی قیمت چرانوے ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر چوراسی ڈالر فی بیرل تک آگئی تھی جو کہ اب دوبارہ نوے ڈالر فی بیرل تک آ چکی ہے عالمی منڈی میں خام تل کی قیمتوں میں اضافے اور پاکستان میں روپے کی قدر میں کچھ کمیوں کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا تذہیہ کاروں کے مطابق پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا بھی تو معمولی سا ہوگا قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ اوگرہ کی اسمبلی کی روشنی میں وزارت خزانہ 31 اکتوبر کو کرے گی خیال رہے کہ پاکستان میں روپے کی قدر گزشتہ ماہ سے مستحق کم ہو رہی تھی اور ڈالر سستہ ہو رہا تھا انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے سے کم ہو کر 275 روپے کا ہو گیا تھا تاہم اب دوبارہ ڈالر کی قیمت 280 روپے سے تجاوز کر گئی ہے حکومت نے ڈالر کی قیمت میں کمی کے باعث پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی تھی تاہم اب بچوں کے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جائے گا حکومت نے پندر اکتوبر کو جب پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں کا تائین کیا تھا اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 277 روپے تھی جو کہ اب 280 روپے ہو گئی ہے اس طرح ڈالر کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے دوسری جانب پندر اکتوبر کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 90 ڈالر فی بیرل کے قریب تھی جو 92 ڈالر تک آ گئی ہے تاہم اب دوبارہ 90 ڈالر تک آ گئی ہے اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تو 15 اکتوبر والی جگہ پر برقرار ہے تاہم ڈالر کی قدر میں تقریباً 3 روپے یعنی 1 فیصد کا اضافہ ہوا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق فلسطین اسرائیل کی جنگ کے باعث ہو سکتا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو اگر ایسا ہوا تو پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا واضح رہے کہ نگران حکومت نے ڈیر ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 58 روپے 43 پیسہ جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے 83 پیسے کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد یکو مکتوبر کو پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کی کمی کی گئی تھی پیٹرولیم ڈیویجن کے ذرائع کے مطابق اس وقت حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیل ٹیکس وصول نہیں کر رہی 22 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی جبکہ 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کی جا رہی ہے روپے کی قدر میں 5 روپے کی کمی اور عالمی ملڈی میں خامتل کی قیمتوں میں اضافہ سے امکانات واضح ہو گئے ہیں کہ 31 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوگا بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 10 روپے کا اضافہ کیا جائے گا تاہم پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ اوگرہ کی سمری کے بعد وزارت خزانہ کرے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا